اوریجنل جرمنی اوریجنل جرمنی اوریجنل جرمنی گرنٹی کے ساتھ اچھا جرمنی نہیں ہے بریکر سیسٹر یہ کوئی گیس سلینڈر کے بارے ہم بتے ہیں وہ کندھا ٹیم نکالے گا جو دن میں چھے گھنٹے چلائے فور مسال میں نے خود ہی یوز نہیں کیا فوجود میں نہیں بھولوں گا اس وجہ سے کہ میرا خود ہی ایکسپیرنس سلینڈر میں نہیں ہے لیکن ہم پانچ گلو سلینڈر لگتے ہیں جو کسٹمر کو ہم چیک کر دیتے مہینے بار ہم سلینڈر پور کر دے دیتے ہیں یہ جو نیچے ابھی نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بلو سا یہ پھر گھر میں اسی طرح ہیٹل سے نہیں نکلے گا جس طرح رہنگ ہے سیکورٹی سسٹم ہے گیس چلا جائے ہم کی لوکل گیس جو مطلب ہیٹر آپ نے لوکل لگائے اس میں اگر آپ کا پانچ ہزار دل آئے گا تو ابھی یہ آپ ہیٹر سولہ ہزار پاندرہ ہزار پہ آپ پر چیز کرو گے پاکستانی آپ چار پانچ ہزار لیکن فور ایور آپ نے یہ یوز کر رہا ہے یہ میڈن اٹلی کا اسیمبل پاکستان کر رہا ہے یہ دس لیٹر دس لیٹر اس سے بڑا کون سے ہے بیس لیٹر بیس لیٹر ابھی تو ہم نے ابھی یہ لگایا نا تو دو دو منٹ بعد یہ بلکل ریڈ ہو جائے گا ان کو کہہ رہے کہ ہمیں وہ ہیٹر دے دو جن کا پلیٹ زندہ ہو فارمیسال یہ ریکوائرمنٹ ہے وہ ضرور بولنا ہے کہ آپ نے نیچرل گیس کی لیے لینا یا سلینڈر سار آئے گا یہ دیکھیں اس کا پلیٹ دیکھیں ایساو کتنے روم کیلئے یہ حال کیلئے اسی وجہ سے یہ نیٹ ہم نے تین سو پہ بنایا ہے تو آپ کا فائف صرف دو سو پہ آگیا ہے اس وجہ سے یہ ابھی ہیٹر آن ہے اگر ہم ان کو یہ کلینر بھی ساتھ میں لگا دے تو پھر آپ ان کو کم اور زیادہ یہ آپ کو ہیٹر جو آن ہونے کی آپ کو دیکھائیں اسی طرح آپ کو ڈسپلے وہ سادہ ڈسپلے تھا ان کا کلر فول ہے یہ سب سے بیس چل رہا ہے اس میں یہ ہمارے پاس یہ کلر ہے شروع کر لیتا ہے سہیے یہ ہمارے پاس شاور والا انسٹن وارٹر ہیٹر ہے تین ہزار روپے مل رہا ہے ٹھیک ہے ان کی وائر میں آپ کو چیک کر دیتا ہو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں سردی گرمی سیزن چلتے رہتے ہیں لیکن امداد بھئی کے پاس گرمیوں کا مطلب ایکسپرٹیس چیز بھی ہوتی ہے اور سردیوں کیلئے بھی سپیشل چیز آئیے امداد بھئی کیا ہے شکر الحمدلہ بھئی کو شکر اچھے امداد بھئی تو اس طفح سردیوں کیلئے کیا آفر لائے ہیں کیا چیزیں لائے ہیں کون کون سی ہیٹر لائے ہیں گیس والے الیکٹریک والے اور کافی ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں جو مجھے سمجھ نہیں آتی اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ آفر وغیرہ بھی کوئی ساتھ بھائی نہیں ایک پر میں آپ کے ساتھ لگے رینائی انسٹر وارٹر ہیٹر ہے گیزر ہے اور ہیٹر ہے یہ مطلب یہ جو بیک میں آپ کے ساتھ لگے ہیٹر ہے بلور ہیٹر ٹاور وارے مکمل اے ٹو زیڈ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ہیٹا رہے ہیں ایک ایک چیز بتاتے ہیں دکھاتے ہیں ڈیٹیلز اس کے بتاتے ہیں ویڈیو انٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ جائیں تو سب سے پہلے کیا دکھانے والے ہیں سب سے پہلے ہم فلیم والا ہیٹر آپ کو دکھا دیں گے جو میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ سپیشل آفر ہوگا اس ویڈیو میں یہ سامنے جو آپ کے سامنے لگے اس میں ہمارے پاس چار کلرز اگلے بھلے سہیے ریڈ والا ہے براؤن والا ہے اور یہ آپ کے سامنے جو لگا ہے بلو کلر ہے سہیے یہ جو لاش پہ ہم نے ادھر رکھا ہے وہ ریڈ ہے فاہد بھائی ابھی ہم ان کو چیک کر کے آپ کو ریکار دیں گے جس طرح رینائی میں فیچر ہے وہی طرح ان میں فیچر ہے آپ ان سے یہ پاؤ نیچے ہٹا دی سکتے اگر آپ کہہ رہے کہ مطلب ہے آپ نے اس سے دیوار کو لکھانا ہے exactly یہ دیکھو وہ زبردست شائننگ ان کا مطلب جو اوپر باڈی ہے فلی میٹل کا ہے کوئی چیز اس میں نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہم نے یہ پلیٹ والا آگیا ہے پلیٹ والا ہے پلیٹ والے میں جو سسٹم ہوتا ہے اس میں ایک پلیٹ بھی لگا سکتے ہو دو پلیٹ بھی لگا سکتے ہو اور تین پلیٹ بھی لگا سکتے ہو خدا نہ خاصتا گرمیز اس سے سردی زیادہ ہوتے تو تین پلیٹ لگا سکتے ہو اگر سردی کم ہو تو آپ دو اور ایک پلیٹ بھی لگا سکتے ہیں اور ایک اور بات یہ جو اس میں نیچنل لیٹ پی جو دونوں رنگیں دونوں اویلے والے یہ لیٹ پی جی کے لیے بنائے اور لیٹ پی جی ہم نے ادھر لگائے ان میں پائلٹ لگائے ایک پلیٹ بھی لگا سکتے ہو دو بھی لگا سکتے اور تین بھی لگا سکتے ہو زبردست ٹھیک ہے تو اس کے ریٹ کے والے سے ذرا بتایا آہ بارہ زار روپے بارہ زار روپے جی اس کے بعد کیا دکھنے آہ اس کے بعد ہم جیپنیز ہیٹر پہ آ جاتے جو آپ کے سامنے لگے رینائی ہیٹر ہے ہمارے پاس پندرہ سو بیٹیو پچی سو بیٹیو اور پینتی سو ہم ایک ایک پیس آپ کو چک کر کے دکھا دیں گے دکھائیں دکھائیں پہلے پندرہ سو سب سے پہلے جو ہم نے میں نے اپنے گھر میں جب ہم کام نہیں کرتے تھے نا الیکٹرانیز کا تو یہ ہیٹر ہم نے پرچیس کیا تھا میرے ابو نے افغانستان سے لے کر آیا تھا رویش باورڈر سے ابھی تک ہمارے ساتھ چل رہا ہے جو مطلب اپنے آپ کو جو چیز پسند ہوتا ہے تو دوسرے کو بھی اور یہ اس پہ لکھا ہوتا ہے برادر ہم جو چیز آپ کو دکھائیں یہ اکیسو ویٹیو اچھا اکیسو ویٹیو جین ون ایل پی جی اور رینائی اور ان میں انفراریٹ سسٹم بھی لگا ہے سیئے انفراریٹ کا یہ مطلب ہے کہ جو فرنڈ میں جو آبجکٹ بیٹا ہو ہے نا وہ نہیں کو ٹارگٹ کر لیتا ہے ابھی پانچ سکن آپ نے دبانا ہے اس کا ترمکپل گرم ہو جائے یہ ایک پلیڈ بھی لگا سکتے دو پلیڈ بھی لگا سکتے ہو یہ اس میں کمال یہ ہے بہد بھائی کہ یہ خدا نہ خاصتہ گیش چلا جائے اور آجائے تو آٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے ایک پلیڈ بھی ان کو لگا سکتے اور دو پلیڈ بھی لگا سکتے فورمیسال ابھی ایک پلیٹ ہم لگا دیا یہ دو پلیڈ لگا ہے یہ بالکل ریڈ ہو جائے گا دو منٹ بعد ایک منٹ بعد ابھی تو ہم نے ابھی یہ لگایا نا تو دو دو منٹ بعد یہ بالکل ریڈ ہو جائے گا فلی ریڈ ہو جائے گا اس میں فیچرز یہ ہے خدا نہ خاصتہ بچے ان کو گرا دے تو آٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے یا پیچھے سے گیش چلا جائے اور آ جائے تو پھر بھی آٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے ہم چیک کر کے آپ کو دکھایتے کہ یہ جب دیر جائے تو آٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے یہ دیکھو بٹن ادھر ہے ادھر ہی ہے ہم نے کوئی ہاتھ نے جس ہم نے جب اولٹا کر دیا تو آٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے ابھی یہ بٹن ادھر سے آنے نا تو ہیٹر سے گیش نہیں جائے گا اچھا صحیح ہے ادھر سے ہم نکال دیتے آہ واضح آریب یہی فیچر ہے اسی وجہ سے لوگ رینائی لے رہے نا اچھا موسٹی لوگ کہتے کہ جب آپ پاکستانی ہیٹر بھی اس ریٹ سستے ہے اور یہ مہنگ ہے اس وجہ سے لوگ کہہ رہے کہ واہ جپانی لوگ بائے کرے یہی ان میں فیچر ہے کہ یہ فولی آٹومیٹک میں گیش چلا جائے اور آ جائے خدا نہ خواستہ آپ کی گھر میں اکسیجن ختم ہو جائے تک بھی بند ہو جاتا ہے موسٹی ہمارے پاکستان میں سردیوں میں لاکھ سو لوگ مر جاتے فیملی جو سردیوں میں مسئلے ہو جاتے اسی وجہ سے لوگ میں رینائی ہی نہیں ان کو ریکمنٹ کرتا ہوں امپورٹڈ جو ہم نے فلیم والا دکھایا اسے بھی اسی طرح سسٹم میں یہ روم سائز کی مطابق میں آپ کو بتاتے ہیں یہ چودہ بھائی سولہ سولہ بھائی اٹھارہ روم کے لیے آپ اس کو اس کے علاوہ پر ہم ایک چھوٹا ہیٹر آپ کو دکھا دیں گے اسی بنائی میں وہ بھی ہم چیک کر کے آپ کو دکھا رہے تھے اور وہ اسی چھوٹے ہے وہ اسی چھوٹا ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹے والا بھائی نکار رہے ہیں یہ دیکھو یہ بھی یہ پندرہ سو سے لے کر اٹھارہ سو بیٹیو اس میں بھی دو پلیٹ لگے ہیں اس میں بھی دو پلیٹ ہے ایک بھی کر سکتے اور دو بھی کر سکتے کبھی بھی جس دکاندار سے آپ نے پرچیزنگ کرنا ہے تو آپ نے اس سے کہہ دا خدا کے واسطے ہمیں اوریجنل ہی چیز دے دیں لپی جی میں یہ لیکوڈ پریشر گیس اور جو نیچرل گیس میں ہمارے پاس ہوتا ہے ٹی جی ان کو کہا جاتا ہے یہ دیکھو فہر بھائی میں آپ کو کلیر کر لیتا ہوں ٹی جی میں موسٹی لوکیٹ ہے کہ این جی کیوں نہیں لکھتے ہمارے لوکل ہوتے یہ جو جپان میں ہوتا ہے ٹی جی ٹوکیو گیس جو جپان میں سٹی ہے نا اوڈر سے ہی نیچرل گیس ہو جاتے تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے ٹی جی رکھتا ہے موسٹی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اس وجہ یہ ہمارے پاس لپی جی میں ہے جن میں نے اس کو آن بھی گھر ہے ساتھ ساتھ اوکی ہم آن کر کریں آن بھی گھر ہیں اور باگی سٹیسفیکشن بھی بتائیں اس کے ان کا جسٹ آپ نے پوش کرنا ہے سہیے پانچ سکڑ آپ نے دبانا ہے کہ ترمو کپل گرم ہو جائے تو اس کے بات آپ نے چھوڑنا ہے ان کو بھی ایک پلیٹ بھی لگا سکتے ہیں دو پلیٹ بھی لگا سکتے ہیں گر جائے تو آٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے گیس پیچھے سے چلا جائے اور آ جائے تو تب بھی آٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے اب بھی محفظ بھائی آپ کو لائٹ بند کر کے ڈکا دیتا ہے کہ اس کا بھی اسی طرح ریڈ ہو جاتا ہے جس اس طرح باقی ہیٹروں کا ہوتا ہے یہ بلکل ریڈ ہو جاتا ہے یہ مطلب جس روم کا دس بائی بارہ روم ہوتا ہے آہ دس بائی چودہ روم ہوتا ہے تو ان کی لئے سپیشل ہیٹر مطلب ان ایریا میں جدر زیادہ ٹنڈک نہ ہو مڑی سواک اس ایریا میں اگر مطلب زیادہ نارمل ہوتا ہے تو یہ یوز کر سکتے ہیں اس کے لائے آفاد اس میں ہمارے پاس کلر بھی ہے یہ سفید میں ہمارے پاس ہے اور یہ ریڈ میں مطلب موجود ہے اس میں بھی آپ کو نیچرل گیس بھی ملے گا اور سلینڈر والا بھی ملے گا اور یہ کتنے کمرے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ بارہ بائی چودہ چودہ بائی سولہ روم کے لئے آپ ایکزیکٹل اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن ڈپینڈ اور ایریا اس کے بعد جو سامنے آپ کے ساتھ دیر لگے ہیں نا پندرہ سو بیٹی ہو یہ ہم آپ کو چیک کر دیتے ہیں جب بھی آپ نے کسی دکاندار سے بھی ہیٹر پر چیز کرنا ہے صرف میرے نہیں مطلب میری ویڈیو دیکھ کر آپ نے پر چیز ان کو کہہ رہے کہ ہمیں وہ ہیٹر دے دو جن کا پلیٹ زندہ ہو اور مثال یہ کہ اس کا پلیٹ اگر نیا ہو تو ان کا دل نیا ہے اگر پلیٹ رف ہو زیادہ یوز ہو تو ان کا مطلب وہ جو پرفامس ہوتی ہے رینائی کی وہ آپ کو ہنڈر پرسن نہیں دے سکتے باقی جدر سے بھی آپ نے پر چیز کرنا ہے سارے ہی رینائی ہیں نام ہی کافی ہے جس طرح ہونڈا ہوتا ہے سمسینگ ہوتا ہے آئی فون ہوتا ہے نا اسی طرح یہ رینائی بھی برینڈ ہے اب ہم پینتی سو پندرہ سو بیٹیو آپ کو چیک کر کے رکھا دیتے ہیں ان میں باقی یہ ابھی ریڈ ہو گیا دیکھو تو فہر بھائی بلکل لال ہو چکا ہے بلکل لال ہو چکا ہے ابھی فہر بھائی ان سے یہ مارڈل ابھی اب پہ اچھا نیا مارڈل ہے نیا مارڈل اس وجہ سے آپ ایک انویشن ہوتا ہے نا دن میں دن تکنالوجی بڑھتی جاتی ہے جو ہم نے آپ کو کہتا ہے کہ یہ مینول لگتا ہے مطلب مینول یہ ہے کہ یہ تک سے لگتا ہے یہ دیکھیں اچھا یہ تک سے لگتا ہے صحیح ان میں جب پروموشن ہو چکی تو اس میں سل ان لوگوں نے انٹریڈوس کیا اچھا سل لگا ہوا ہے سل لگا ہے سل لگا ہے سپار کرنے کے لئے اگنیشن کے لئے وہ ذرا مطلب پرانا ہے یہ نیا ٹیکنالوجی بڑھتی جسٹ آپ نے پش کرنا ہے یہ دو پلیڈ کیلئے ہے یہ اگنیشن کے جسٹ آپ نے پوش کرنا ہے ابھی ہم ایک کو چیک کر کے آپ کو رکھا دیتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس جین ون ایل پی جے پہلے سے پہلے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب بھی آپ نے دکاندار سے پرچیز کر رہا ہے تو آپ نے اپنی جو ریکوائرمنٹیں وہ ضرور بولنا ہے کہ آپ نے نیچرل گیس کیلئے لینا یا سلینڈر کیلئے لینا ہے ابھی ہم ان کو چیک آپ ایزلی ان کو مو بھی کر سکتے دیکھو اس کا ہینڈل ہے آپ وہ بھی کر سکتے اس کے ساتھ میں سپیشل آفر آپ کو دکانوں گا اس کے ساتھ یہ جو نئے مارڈل ہوتے اس پرانے مارڈل میں جو کمی کے پائپ ہوتے نا فاد بھائی وہ نہیں لگتے اچھا صحیح ہے ان میں آپ آم پائپ لگا سکتے ہو صحیح ان میں جو ہے فاد بھائی میں ڈیفرنٹس آپ کو بتا رہا تھا یہ دیکھو ان میں یہ پائپ نہیں لگتے ان میں لگتا ہے ان میں نہیں لگتا ہے اچھا ان میں نہیں لگتا یہ دیکھو پائپ کا نشان دیا ہے ان لوگوں نے اس میں یہ پائپ کا یہ کمال ہے خودانہ خاصتہ ہمارے جو لوکل پائپ ہوتے وہ لیکج ہو جاتے اس میں یہ لیکج کی گنجائش ہی نہیں ہے صحیح یہ جو وائر ان لوگ ہے یہ فرسٹ آف آل یہ دیکھے یہ جب ہیٹر میں آپ نے لگا دیا صحیح ہے کڑک یہ واز آئی یہ دیکھو اب اس سے نہیں نکلے گا اچھا یہ دیکھو نا گھرے گا نا گھرے گا کہ جو بھی لیکج ہو جائے خدا نہ خاصتہ یہ اگر آپ نے وائل میں لگا دیا پرمننٹ ٹکس کر دیا صحیح ادھر سے آپ نے گیس نکال دیا تو یہ فلی آٹومیٹکلی آف ہو جائے یہ ہی ان میں سیفٹی ہے یہ صرف سپیشل یہ نئے مارڈل میں لگتا ہے اگر پرانے مارڈل ہوتے جو ہم نے پہلے دکھا دے گا تھا اسے میں نہیں لگتے یہ ان ہیٹر کے ساتھ فری آف کاسٹ ہم دے دیں گے صحیح ٹھیک ہے اچھا میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کہ ہمارے ویورس کافی پھر پوچھتے ہیں کمینٹس میں نے اس کا جو ایکسپینس ہے مطلب یہ گیس کا خرچہ ہے تو یہ اگر آپ لگائیں اب اس کو آن کریں پہلے اس کو آن کریں پھر ساتھ ساتھ مجھے بتائیں کہ اس کا خرچہ کتنا ہوتا ہے مطلب کتنے ٹائم یہ مطلب بندہ کوئی چھے گھنٹے چلائے نون سٹاپ نا ٹھیک ہے تو آپ کتنا سلینڈر استعمال کر سکتے ہیں کتنے ٹائم کیلئے سلینڈر نکالا پڑے گا بڑا سلینڈر کتنا ٹائم کرے گا یا کلو کی حساب سے بتا دیئے تو آپ کو کوئی اندازہ ہوگا نا میں جو آپ نے زبردست question کی ہے نا first of all یہ میں آپ کو بتا دے میں ایک ویڈیو بنا رہا تھا تو لوگوں نے comment کیا تھا کہ اتنے expensive heater کیوں ہم لے پہلی یہی بات ہے نا آپ نے بہت زبردست سوال کی expensive heater اس وجہ سے لے لے کہ یہ رینائی جیپنیز برینڈ ہے اس میں safe ہے پور مثال آپ کا منتلی local gauge جو مطلب heater آپ نے local لگا ہے اس میں اگر آپ کا پانچ ہزار bill آئے گا تو ابھی یہ آپ heater سولہ ہزار پاندرہ ہزار پہ آپ پر chase کرو گے پاکستانی آپ چار پانچ ہزار لیکن forever آپ نے یہ use کرنا ہے یہ کبھی ایک دن کے لیے use نہیں کر رہا ہے ایک season کے لیے جو آپ کا bill آئے گا نا وہ آپ کو دکھا دے گا کہ یہ heater ابھی آپ جو اپنے مہنگا لیا ہے تو ادھر آپ کو budget دے گئے فور مثال آپ کا local heater آپ نے لگایا ہے گھر میں ان کا bill دس ہزار مند لیاتے تو میں یہ guarantee کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ اس کا bill just only تین ہزار روپے آئے گا تین ہزار آئے گا یہ دیکھیں اس کا flame دیکھیں زبردست ٹھیک ہو گیا یہ بھی ہو گیا flame بھی بہت زبردست ہے ہر چیز اچھا وہ بھی ہو گیا بجلی والا ابھی مجھے کوئی gas cylinder کے بارے میں بتا ہے وہ کنہ ٹیم نکالے گا جو دن میں چھے گھنٹے چلائے فور مثال میں نے خود ہی use نہیں کیا فوجود میں نہیں بھولوں گا اس وجہ سے کہ میرا خود experience cylinder میں نہیں ہے لیکن ہم پانچ کلو cylinder لگتے ہیں جو customer کو ہم چیک کر دیتے ہیں نا تو مہینے بار ہم cylinder پور کر دے دیتے ہیں دوبارہ پانچ کلو لیتے ہیں یہ نہیں پتہ نہیں کتنے چیک کرتے ہیں exactly ہمارا تو بس چولے بھی چیک کرتے ہیں geezer بھی چیکتے ہیں جو بھی چیز ہمیں آ جائے تو اسی پہ پہلے کے نسبت اس میں 50 50 خرچے کا فرق ہوگا سیونٹی پرسنٹ لوکل ہیٹر سے یہ کم کنجیو کرے گا باقی مین چیز یہ بیسٹ ٹکنالچی ہے نہیں کس طرح کمپیر کرے ہم باقی لوگوں کے ساتھ دوسری کمپنی کے ساتھ ہونڈا کو آپ کمپیر نہیں کر سکتے آئی فون کو آپ کمپیر نہیں کر سکتے تو رنائی کس کی ساتھ کمپیر کرے ہم چیک ہے تو ابھی آتے ہیں یہ پاندرہ سو گیا ابھی آتے ہیں پچیس سو یہ دیکھو بلکل ریڈ ہو گیا بلکل ریڈ ہو گیا یہ جو اوپر ان کا ہے یہ نانسٹک ہے ان میں سکریچز نہیں لے گئے یہ دیکھو موسٹی لوگ ان کو پینڈ کرتے ہیں اس پہ پینڈ بھی نہیں لگتا یہ ابھی داغ لگا ہے تو اسی طرح لگے گا مطلب پینڈ مینڈ نہیں ہوتا پچیسو کی طرف جاتے پارک پچیسو کی طرف جاتے ہیں پچیسو پھر اسے بڑا بلکل یہ پاندرہ سو آ گیا ٹھیک ہے اس سارے جو پاندرہ سو یہ پچیسو ہے بڑا ہے پڑا اس سے پچیسو کی بارے میں بتائیں اوٹ وہ بھی سیم یہی چیز ہے سیمی فیچر ہے سیمی چیز ہے وہ جب کسی کو بڑے روم کیلئے چاہے میں سارے ایک ہی سائیڈ پہ آپ کو رکھ دوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے آئیے رکھے پاندرہ سو تو میں نے آپ کو چیک کر دیا باقی تو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ سیم فیچر ہے جس اونلی پلیٹ میں فرق ہے اور سائزز میں فرق ہے اچھا یہ پاندرہ سو ہے جی یہ جو پیچھے ہیں یہ آپ کے پچیسو آ گیا صحیح میں یہ پاندرہ سو کو ہٹا کر آپ کو بکا دیتا ہوں کہ یہ آپ کا پینٹیسو آ گیا اچھا ابھی بتائیں کہ پینٹیسو کتنے روم کیلئے ہے یہ حال کیلئے ہے اچھا حال کیلئے اگر فارمیسال جو بڑا روم ہوتا ہے تو باہر آپ اس میں ایک پلیٹ بھی لگا سکتے ہو اچھا لیکن موسٹ ہی لوگ جو پسند کرتے ہیں نا وہ پچیسو پچیسو کو آپ کم بھی کر سکتے ہو اور زیادہ بھی کر سکتے ہو اگر زیادہ ٹنڈک ہو تو آپ ان کو ڈبل پلیٹ کر لے اگر آپ سنگل پلیٹ کر لو تو سنگل ہی آپ ان سے پاندرہ سو بنا سکتے ہیں اچھا اب یہ بھی ہو گیا اب بھی چلتے ہیں ریٹ کے والے سے اس کے ساتھ اس کا ڈیلیوری کا کیا سسٹم ہوگا ریٹ کا کیا سسٹم ہوگا چھوٹے سے شروع ہو جائیں جو آپ ان چھوٹے دکھا ہے جو ریٹ سے ہم نے ساتھ کیا یہ فاربائی آپ کا ریٹ ملے گا ساڑھے پندرہ زہ روپ ہے ساڑھے پندرہ زہ روپ ہے ساڑھے پندرہ زہ روپ ہے جو اس سے بڑا ہے جو اس میں کلر ہے فاربائی سفید ہے انفراریٹ ہے یہ میں ایک چیز آپ کو دینوڈ کر لیتا ہوں اس میں جو فرنڈ میں لگا ہے ان کو انفراریٹ کہا جاتا ہے وہ جو ڈائریک اگر آپ گوگل پہ سرچ کر لو انفراریٹ کا ڈیفنیشن یہ ہے کہ یہ ڈائریک آبجک کو بھی تارگیٹ کر لیتا ہے فارمی سال آپ سامنے بیٹے ہو نا جو سینسر لگے ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے اس میں دو پلیٹ ہے یہ مارکیٹ میں یہ ہے آپ کو ایک یہ ملے گا یہ چودہ ساڑھے چودہ ہزار پہ لوگ سیل آؤٹ کر لیتے ہیں اس میں ایک ہی پلیٹ ہے اس میں ڈبل پلیٹ بھی اور ڈبل آوشن بھی ایک بھی کر سکتے شیپ میں نے آپ کو دکھایا تھا جو پہلے جو میں نے کہا کہ ہمارے گھر میں بہت عرصے سے سولہ ہزار روپے لیکن ڈیپینڈ آن کنڈیشن اگر زیادہ نیا پیس ہو تو ہم سولہ سترہ پہ بھی سیل آؤٹ لیکن سولہ سے کم سولہ سے کم نہیں ہوگا سترہ سے اوپر نہیں ہوگا اس کی درمیان میں آؤ چیئے اب یہ آتے پاندرہ سو کی پاندرہ سو آپ کو مل جائے گا ساڑھے پاندرہ سے اس کے علاوہ اور کیا ساتھ ملے گی؟ ڈیلیوری کتنے ہوگی؟ انتوس میں کی نشارتیں ڈیلیوری جسٹ انلی پاندرہ اوپرہır اس کے علاوہ اور کیا ساتھ ملے گی؟ تو اس کے علاوہ ہم آپ کو بلوڑ دکھائیں گے بلوڑ دکھائیں گے آپ نے کہا کہ اس ساتھ میں ایک پائپ دوں گا آہ جیسے یہ نیٹ ہم نے تین سو پہ بنایا ہے تو آپ کا فائد صرف دو سو پہ آگیا دو سو پہ آگیا اگزیکٹلی ہاں ٹھیک ہو گیا چلو میں نے اس کے کچھ دعوہ غیر لگا کے نا پانچ سو تو گرا دی ہے اگزیکٹلی اس کے بعد جو میں صرف ایک ہیٹر دکھا دوں گا باقی آپ کی ویورز نے دیکھا ہوگا صرف میں گیزر بھی دکھا دیں گے اور ایک جو تاور مارڈل ہیں مجھے پسند دیں وہ میں ڈیکو سسٹم چھویں لاک کم اور زیادہ گوگل آپ پر ٹرانسلیٹ کریں ڈوکیو گیس سرینائی ڈیس اس میں آ جاتا ہے وہ سوہوٹ چبیس وات یہ چبیس وارٹ ہے سی چبیس وارٹ ہے اور آپ 2.4 ان کو کہا جاتا ہے لوڑ جو آلیڈی ناؤن چیز ہے ہر چیز ان کو جان جاتا ہے یہ 1.10 ہوتا ہے نا یہ ہم 2.20 کر لیتے ہیں تیر باہر نے ان کے انٹرنل ترسپارمن لگا لیتے ہیں تو ہر پلانٹ کو جو چاہیے تو ہم ان کو 2.20 کر کے لکھا لیتے ہیں 2.4 ہے سب سے چھوٹا مارلے اس سے چھوٹا بھی ہے یہ سترہ سو بھی بھی سب سے چھوٹا نہیں بعض ویورز کہتا ہے کہ پلانٹ دکان نے کم بھولا تھا تو سب سے چھوٹا یہ ہے سترہ سو بیٹیو چوبیسو بیٹیو پہنتیسو بیٹیو ساڑھے چار ہزار بیٹیو میرا صرف مقصد یہ ہے ان ہیٹر کو دکھانے کا یہ جو دو مارل مجھے زیادہ پسند ہے بیک ور میں جات کے سامنے لگے اتنا مطلب لوگوں نے پسند کیا ان ہیٹر کو اس میں یہ ہے کہ یہ اور فیلٹر بھی ہے اور کلینر بھی ہے ایکو سسٹم بھی ہے اور پلازما کلسٹر بھی ہے بتائیں اس کے بارے میں سمجھیں میں اس کے بارے میں بتائیں پھر بڑے بارے میں بتائیں میں ان کو پہلے آپ کو میں سوٹ لگا دیا پاہ بھائی یہ ہم نے ڈاڑک سوٹ لگایا ان کو ہم نے آن کر دیا صحیح جب آن کرو گے تو اگنیشن کا سٹارٹ ہو جائے گا ادھر یہ گرم ہوا آپ کو دے دے گا آنے شروع ہو جائے گی جب آپ اس میں جو بٹن ہے نا موسٹ لوگ یہ کہ پہک یہ ان میں جو فیچرز ہیں نا اس کے بارے میں ہمیں ذرا سمجھا دے یہ ٹرانسلیٹ ہم کر لیتے شاید نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے ادھر آن آف ہوتا ہے فاہد بھائی سے یہ ادھر سے آن آف ہوتا ہے ادھر سے ٹمپریچر کم اور زیادہ ہوتا ہے ڈبل پیسٹ لاک کو جائے گا ایک بٹن بھی ان کا کام نہیں کرے گا دوبارہ آپ نے چائلڈ لاک ختم کر دیا یہ گوڈ مارننگ ہے یہ گوڈ نائٹ ہے مطلب رات کو آپ نے چار بجے ٹائم دینا ہے تو آٹومیٹنگ آف ہو جائے گا یہ ایکو سسٹم ہے جب یہ آپ نے لگا دیا جس طرح ہائی بریٹ گاڑی آئی ہے تو اسی طرح یہ سیف ہوگا یہ جب اگنیشن کر رہا ہے اسی وجہ سے ہم نے سلینڈر نہیں لگا یہ کہہ رہا ہے کہ گیس آ جائے نہیں آ رہی تو اسی وجہ سے ہم نے سلینڈر ہی نہیں لگایا تو اسی وجہ سے اور ان کو بھی وہ جیپنیز پائپ لگتے ہیں یہ گیارہ ایر آگیا دیکھو یہ گیارہ ایر جب آگیا گوگل پہ آپ دے دو کہ گیارہ ایر ٹوکیو گیس رینائی کا کیا ہے تو آٹومیٹلی آپ کو کہا کہ آپ کا گیس بیچے سے نہیں آ رہی ہے جس ہونے یہ وہاں رہی ہے تو یہ گر میں بھی اس کر سکتے ہیں ٹھیک 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 میرے ہیٹر پہ جو میرا مقصد پہ نا یہ نئے مارڈل موسٹی لوگ یوٹیوب پہ وہ چیز دکھا دیتا ہے جو ان کے ساتھ سیل آؤٹ نہیں ہوتا یہ مارڈل جو ہے تفیق بھائی فہد بھائی بلکل نئے مارڈلیں فرسٹ اپ آل یہ سٹین والے سی آپ ان کو موو بھی کر سکتے ہیں موو بھی بھلے موو بھلے ڈسپلی ڈبل ڈسپلی ڈبل ڈسپلی ڈیر کلینر بھی ان میں دیکھو ادھر ان کا ایر فلٹر ہے اچھا ان کا بھی ادھر لگا ہے یہ بھی پلازمہ کلسٹر بھی ہے دیکھو سکس پلازمہ آئین سے ادھر آن ہو جاتا ہے اگر آپ نے ادھر سے ایر کلیر آ رہا ہے ترکہ ریڈ نشان آئے گا گرین آئی جگہ سارا کچھ ہم آپ کو ابھی اس ویڈیو میں دکھا دیں چیک کر کے آپ دکھا دیں جی اگزیکلی فرسٹ اپ آل جو ان کا سچ ہم لگا دیتے تو جیپنیز خوش آمدید کہتے ہیں تو یہ سٹارٹ ہو جیا یہ اس میں سپیکر بھی ان لوگوں نے لگایا ہے ساؤنڈ مطلب ساؤنڈ آن کرنے کے لئے سیئے مطلب جو ان میں فالٹ آ جائے یا گیس کنزرپشن تو جیپنیز میں بول جاتا ہے سیئی فرسٹ اپ آل ہم نے ایر کلینر سٹارٹ کر دیا ساؤنڈ آ رہے بالکل آواز آ رہی ہے ایک خوبصورت لڑکی سی بات کر رہی ہے شاید بس آواز ہے ادھر سے آپ کو نظر آ رہا ہے ایر کلینر بھی ہے سیئے گرین ہے ابھی ہم ان کو ذرا گوگل ٹرانسٹیر دیکھو آئین آپ پوریشن سے یہ یہ فیلٹر ہے فیلٹر کا جب آپ آن کرو گے تو ادھر آپ کو یہ دیکھو فیلٹر پر لگ گیا ابھی گرین ہو گیا یہ گرین ہو گیا یہ فیلٹر ہے پہلے بلو تھا ادھر جو میں نے کہا کہ لڑکی ہے خوبصورت یہ وائز سوچنگ اور مثال آپ نے وائز بند کرنا ہے کم کرنا ہے زیادہ کرنا ہے بند کرنا ہے جو ساؤنڈ سا نظر آ رہا ہے سیئے یہ ٹائمر ہے آپ نے ٹائمر سپیسیفک ٹائم پہ لگا دیا ٹائم پہ لگا دیا آپ چھوٹا سائیدر پہ لکھ لے آپ نے لیے جب یوز کرنا ہے تو گوڈ مارنگ آ گیا یہ ابھی ہم اس پہ آ جاتے ہیں جو ایکو سسٹم میں نے کہا کہ ان میں کمال ہی ہے کہ ہائی بریڈ ہے خرچہ ان کا کم ہے اور یہ ان کا اپ اور ڈاؤن ہے ابھی ہم نے ہیٹر نہیں لگایا ابھی ہم ہیٹر کو لگا دیتے ڈبل ڈسپلے آ گیا اس کا اور یہ میں آپ کو رکھا دیتا ہوں جو ان میں اوپر یہ سٹمپریچر رون ٹمپریچر آپ نے ایک جیس کرنا ہے ایک سپیسیفک انیس پہ ہے کرنٹ بھی کرنٹ بھی بائیس ہے اور میں نے انیس پہ کر دیا میں بڑھا رہا ہوں ان کو دیکھو ساؤنڈ بھی آ رہے میں بڑھا رہا ہوں جب پچیس پہ آ گیا تو میں نے چوڑ دیا جب یہ پچیس پہ آ جائے تو آٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے پیرا گرہ تنڈک ہو جائے تو آٹومیٹکلی دوبارہ آنے کرتے ہیں ابھی ہم نے کر دیا یہ دیکھو یہ گیس نہیں آ رہا تھا ہم نے پیچھے سے میں نے پہلے ہی بتایا کہ گیارہ ایرہ جو آ رہا ہے گیس نہ اب ہم گیس چھوڑ جاتے ہیں ابھی ہم گیس چھوڑتے دوبارہ ہم آنے کرتے ہیں اس میں جو پہلے ہم نے ہیٹر آپ کو دکھایا تھا فہر بھائی وہ اس میں اگنیشن ہو رہا تھا اس میں اگنیشن میں یہ شروع ہوگی ہے اس میں اگنیشن میں یہ دائریک آن ہو جاتا ہے وہ لیٹر کا آپشن اس میں نے جو ہم نے پہلے دکھایا یہ ریڈ ہو گیا ہے یہ ریڈ ہو گیا یہ اس وجہ سے یہ ابھی ہیٹر آنے اگر ہم ان کو ایر کلینر بھی ساتھ میں لگا دے تو پھر آپ ان کو کم اور زیادہ یہ آپ کو ہیٹر جو آن ہونے کی آپ کو دکھا رہے فیلٹر تو ہم اس وقت کہتے کہ اگر آپ کا کمرہ ہیٹ اپ ہو جائے زیادہ تو آپ ایر کلینر سٹارٹ کر اور آپ کی ہوا جو ہوتی ہے سرکولیشن نکہ کرے گا اچھا ہوا اس کی یہاں تک بالکل گرم آ رہی ہے یہ ابھی میں زیادہ کر دے ابھی دیکھ لو یہ ابھی ایچ پہ ہم نے لگا دیا ہائی ہو گیا یہ سب سے بیسٹ مارڈل ہے اور سب سے یونیک مارڈل ہے مسجد کیلئے حال کیلئے روم کیلئے جس چیز کیلئے بھی یہ ہیٹر آپ یوز کر سکتے تو یوز کر سکتے ایئر بیک اس میں لگا ہے بہت زبردست ہیٹ ہے ان کی اور آپشن اس میں بہت زیادہ ہے تو یہ مارڈل جو ہے فاد بھائی بہت کم آ جاتے ہیں موسٹی لوگ وہ مارڈل سیل آؤٹ کرلتے ہیں جتنا ان کا فلو کم ہے اچھا ہے نہیں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے مجھے کن کے یہاں پہ کافی زیادہ ہوگا ہائی پہ خدا نہ خاصتہ یہ گر جائے گیس کم اور زیادہ ہو جائے اچھا یہ دیکھیں زبردست اچھا ابھی ہم چلتے ہیں اس کی قیمتوں کے پیچھے صحیح ان میں تین مارڈل ہیں کتنے کا ہے بڑے والا درمیانے والا ان میں فہض سائز تین سائزز ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے تینوں سائزز کی بتائیں تینوں سائز کی میں آپ کو دیکھیں ڈیپینڈ آن مارڈل اچھا ڈیپینڈ آن مارڈل یہ بہت یونیک خوبصورت کلر ہے چھیک ہے ان کی صرف میں ڈسپلے آپ کو دکھا دیتا ہوں چھیک ہے یہ ڈسپلے پھر اس کی اور ڈسپلے اس کی اور ڈسپلے یہ بہت خوبصورت ہے یہ دیکھو ساؤنڈ کر دیا یہ دیکھو فہض بھائی اس کا جو لائٹنگ نشانے ادھر آ رہا ہے نا اور ان کا ادھر آ رہا ہے ان میں ڈبل ڈسپلے اسی طرح آپ کو ڈسپلے وہ سادھا ڈسپلے تھا ان کا کلر فول ہے پروموشن ہوتا ہے ابھی میں ان کی ریٹ آپ کو بتا سکتا لیکن ریٹ بتانے سے پہلے میں آپ کو اس ہیٹر پہ لے کر آوں گا اس وجہ سے کہ مارکیٹ میں سارے لوگ یہی سیر آؤٹ کر لے یہ مارڈل دیکھو تو فی بھائی یہ مینوال ہے اچھے مینوال ہے رینائی ہے ڈبل ڈسپلے ایر کلینر ہے لیکن مینوال ہے وہ مارڈل جو میں نے آپ کو کہا یہ جو مارڈل ہے یہ نئے مارڈل یہ تچ ہے ان کا ڈسپلے اور شیپ بہت زیادہ ہے اور خوبصورت شیپ میں بنائے یہ مارڈل اور یہ مارڈل یہ سب سے بیسٹ چل رہا ہے اس میں یہ ہمارے پاس یہ کلر ہے وائٹ ہے سلور ہے ریڈ ہے اور لاسٹ میں وہ کلر ہے یہ سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہوتا ہے وہ ہیٹر چیک ہے اگزیکٹلی تو ابھی ریڈ کے حوالے سے ذرا میں ایک دفعہ پھر کہہ دوں ریڈ بتائیں سولہ ہزار روپے چھوٹے والے سے لے سب سے چھوٹا آٹھ ہزار روپے سب سے چھوٹا ساڑھے چھے ہزار روپے 1.7 2.4 جو ہے ساڑھے آٹھ ہزار روپے سولہ ہزار روپے درمیانے والے depend on model فہد بھائی سہی دس ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے پاندہ ہزار تک دس ہزار سے پاندہ ہزار 3.5 ٹھیک ہے 4.07 بارہ ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے پاندہ ہزار یہ مارڈل جو ہے سولہ ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے جو پیچھے ہم نے آپ کو دکھایا تھا old model وہ سولہ ہزار روپے سترہ ہزار روپے اٹھارہ ہزار روپے اچھا وہ پرانا جو مینویل ہے میں بھی چھاتا چلوں یہ والا ہے سولہ ہزار یہ سولہ ہزار کا جی اڈاپٹر سمیت اڈاپٹر سمیت چھیک ہے اڈاپٹر سمیت دو سو بیس کرتا ہے سترہ ہزار روپے یہ سترہ ہزار کا اٹھارہ ہزار کا اٹھارہ ہزار کا سارہ ہیڈ بھی اس کا جسٹ اونلی model پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مطلب وہ نیا پرانا ہے پھر اس سے بعد پھر اس کے بعد یہ ہیٹر چھیک ہے اس کی بات کیا دکھانے والے water instant heater جو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سر بھی آنے والے سر بھی آنے والے ہی ہے ہمارے پاس جو ہم شاور سے شروع کر لیتا ہے یہ ہمارے پاس شاور والا instant water heater ہے چھیک ہے اور پہلے ہم نے آپ کو یہ دکھا دوں کہ ان میں copper لگائے چھیک ہے جو local یہ expensive ہے باقی آپ نے دکھائے ہوگے لیکن یہ copper میں چھیک ہے میں آپ کو کچھ فائد آئی اگر آپ کی ویورز کو پھر پتہ نہیں ہوگا کہ یہ copper اور عام میں کیا فرق ہے وہ سب کو پتہ ہے copper کیا چیز سب کو پتہ ہے لیکن جو مارکیٹ میں یہ مل رہا ہے ابھی جو local instant ہے یہ یہ پھر مارکیٹ میں 3000 روپے مل رہا ہے چھیک ہے ان کی وائر میں آپ کو چھیک کر دیتا ہو اور یہ copper چھیک کر دیتا اچھا یہ سادہ یہ مارکیٹ میں مل رہا ہے مارکیٹ میں یہ مل رہا ہے تقریب ان کتنے کا پچیس سو تین ہزار پچیس سو تین ہزار کا شیئر دے کے سائزز دے کے ادھر ان کی لائف ہی آ جاتی اس میں فرق لگتا ہے جو چیز main چیز اس میں یہ چیز ان میں ان کو یہ چیز بنا دیتا ہے ان کو ہی ان کو مارل بنا جاتا اس میں بریکر شوز جو ہے فہر یہ تین سوچ کا ہے جو باہر لوگوں کا ہوتا ہے ان کا تین کا ان میں بیکر سسٹم بھی لگا خدا نہ خاصتہ شارٹ ہو جائے تو آٹومیٹک آف ہو جائے اس کی چار ہزار روپے صرف چار ہزار پرائز پہ ان کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس لارٹ میں آیا ہے اور بہت زبردست اور یونیک شیپ اور گرنٹی کے ساتھ ہم دیتے اور ادھر ان کی خوبصورت لائٹنگ بھی آجاتی ہے آپ ان کو کر لیں گرم اس سائیڈ پہ کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس بڑے والے ہیں ہمارے پاس سامنے لگے یہ پیک پڑے اس میں ہمارے پاس دس لیٹر بھی ہے اور بیس لیٹر بھی یہ ہمارے پاس دس لیٹر ہے اور یہ ان کے باڈی سے یہ انٹرنل ہائی لو بھی کر سکتے ہو ادھر ان کی لائٹنگ آ جاتی ہے جس only پندرہ سو آٹے بیجلی کنزپشن ان کی بہت کم اوسی طرح دوسرے میں نے آپ کو دیکھا تا اسی طرح بریکر سسٹم اس میں لگے شاٹ ہو جائے آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے یہ میڈن اٹلی کا اسیمبل پاکستان کر رہا ہے یہ 10 لیٹر 10 لیٹر 10 لیٹر اس سے بڑا کون سے 20 لیٹر 20 لیٹر پرائس کے والے سے پوچھے 10 لیٹر آپ کو مل جائے گا صرف 14,000 روپے 20 لیٹر 20 لیٹر صرف 18,000 روپے بیڑے والا 30,000 اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ اوریجنل جرمانی اوریجنل جرمانی گرانٹی کے ساتھ جرمانی بریکر سسٹر اس میں لگائے اور ہیٹنگ جب ہو جائے تو ڈسپلے آپ کو دے رہا ہے کہ گیزر کی ٹھینک کی اور ہیٹنگ ہو جائے باقی ڈوس میک رہی مطلب دو گینٹے ایک گینٹے زیادہ اتنا تو ڈوس آؤٹپٹ آپ کو گرم دے دیں گرم دے گا دیکھو دو زبردست اس میں آپ کے پاس کتنے کتنے لیٹر والے ہوتے ہیں اس میں صرف دس لیٹر ہے صرف دس لیٹر ہے اور بیس ہزار پانچ سو اس کی پرائز بیس ہزار پانچ سو اس کے بات میں صرف ایرانی ہیٹر پر فوکس کر دیتا ہوں ہمارے پاس الیکٹر میں گیزر میں آپ کو چیک کر دیتا ہیٹر اس وجہ سے ہیٹر ہیٹر بھی دیکھیں ہیٹر بھی والے ہیٹر اس میں چار موڈل چار موڈل ہے اس میں تین راٹکا بھی دو راٹکا بھی اور چار راٹکا بھی دکھائیں سب سے پہلے میں آپ کو دیکھیں بھائی ہم نے کو لا تھا اس میں ہمار پاس سفید رنگ یہ آج بجلی بہت مہنگی ہے زبردست بارہ سو آٹ دو راٹ نیچے لگی ایک اوپر آپ اوپر کوئی چیز بھی رکھ سکتے بھی ہو اور اس میں یہ بھائی سیکوریٹی سسٹم بھی اس میں ہے خدا خواستہ کوئی بچے گرا دینا تو آٹومیٹکلی بند ہو جاتی ابھی ہم آپ کو چیک آؤٹ کر دی چیک کرتے ہیں یہ آن کر دیا آن ہونے پر آپ کو نشان دے دے گا بلینکن کی آن ہے اب یہ ایک راڈ آنے سے ہم جاتے دوسرے راڈ پہ دوسرا راڈ ہم نے لگا دیا راڈ لگ جائیں گے اب ہم تیسرا راڈ دیا آپ چیک کرتے یہ ان کا بریکر ہے یہ دیکھو سیفٹی والے ان میں ابھی ہم رکھ دیتے کہ یہ مکمل ہی ریڈ ہو جائے گا ایک منٹ میں یہ مکمل ہی ریڈ ہو جائے گا میں پہر آپ کو لائٹ بن کر دکھا دیتا ہے کہ کس طرح خوبصورت نظر آ رہے نہیں وہ تو تھوڑی دیر بعد خود بھی نظر آ جائے گا یہ دیکھو بہت خوبصورت ڈیزئین اپد اور بہت زبردست اوپر سے بھی آپ ہیٹ ام کو چار ازار تین سو روپے چار ازار تین سو روپے جارہ گیارہ سے تو اسی طرح ہم پچیس پچیس سیل آپ پچیس پچیس لگا دیا ہے نومبر میں امداد بھی ایک دفعہ اپنے لوکیشن ایڈریس سارے جو آپ کی چیزیں ہیں واتس اپ نمبر ایک دفعہ بتائیں تاکہ ہماری روٹ کو پتا چھو ہمارا ایڈریس پر پیرانو مارکیٹ کرخانو پیرانو مارکیٹ انتیس تیس نمبر شاپ اے جی الیکٹرانکس اور ہمارا واتس اپ نمبر جو ہے زیرو تری تی فور زیرو دس چور اسی سی سی آر لیڈی آپ کے چینل پہ ہمارا ایک ویڈیو چلیتی رانی کھولر کے بہت لوگوں نے پسند کیا تینکیو فور کمیگ آپ جب ہمارے شاپ پہ آگئے انشاءاللہ آپ کے ویورز کو ہم مایوس نہیں کریں یہ میرا بات ہے انشاءاللہ آپ سے اور اپنی ویورز اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا ویاد رکھیں چینل کو لائک اور فالو کرنا نہ بولیے گا سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا بل کی گنٹی کو ضرور دبائیں اللہ حافظ بات